آج کی ہماری ویڈیو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے خطبے پر ہے کہ جسے آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر دیا تاریخ بتاتی ہے کہ اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے نانے کی دین کی خاطر مدینہ چھوڑا اور مکہ آگئے خانہ کعبہ میں جب امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون نہ حق اللہ کے گھر میں بھہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس حج کو عمرے میں تبدیل کرو تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس خطبہ دو اور ان حاجیوں کو بتاؤ کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولا ممبر کیسے بناوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کعبے کی چھت کو ممبر بناو حضرت عباس علمدار علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر آئے اور لہجہ علیہ میں ایک خطبہ دیا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبہ کو حسین کے بابا کی آمد کی جگہ بنائی کل جو اللہ کا گھر تھا آج وہ قبلہ ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا اے منکرو اور گناہ کارو کیا تم نیک کارو کے امام پر حج اور خانہ کعبہ کے لاستے کو روک رہے ہو ساری دنیا میں کون ہے جو ان سے زیادہ کعبے کا مستحق اور قریب ہے اگر اللہ کا حکم اور بلند اسرار نہ ہوتا تو حسین کے کعبے کے قریب جانے سے پہلے کعبہ خود حسین کی طرف آ جاتا لوگ حجرِ اسوت کو چونتے ہیں اور حجرِ اسوت حسین کے ہاتھوں کو چونتا ہے اے لوگو اگر میرے مولا میرے آقا کے ارادے اللہ کی مشیعت کے پابند نہ ہوتے تو میں تم پر اس طرح جھپٹ پڑتا جیسے غزبناک باس ارتے ہوئے شکار پر چھپٹتا ہے کیا تم ان لوگوں کو ڈھرانا چاہتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے اے لوگو تم پر وائے ہو دیکھو شراب خور کون ہے اور ہوزے کوسر کا مالک کون ہے تم کس کی پیروی کروگے شراب پینے والوں کی یا ہوزے کوسر کے مالک کی وہ کون ہے کہ جس کے گھر میں نجاست کا پڑاؤ ہے اور وہ کون ہے کہ جس کے گھر میں وحی اور قرآن اور آیات کا قیام ہے تم لوگ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کہ جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے کہ قریش کے لوگ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم بھی اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو اے لوگو جب تک امیر المومنین زندہ تھے قریش کے لیے رسول اللہ کا قتل کرنا ممکن نہ تھا اور جب تک میں زندہ ہوں تو تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے آقا حسین کو قتل کر دو اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا اور تمہیں اور تمہاری اولاد کو رسوہ اور برباد کر دے گا اور تمہارے اجداد کو اپنی رحمتوں سے دور رکھے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد